اگر آپ نے کچھن گارڈنگ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ بیل کا نشان آرہا ہے اس کے اوپر کلک کر لینے سے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے گا جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور بیلکم کرتا ہوں آپ کو کچھن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اچھا اچھا کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے اور گرمی کا خوب بچے سے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے مائے کا انڈ ہونے کو ہے اور گرمی اتنی شقدت کی ہے کہ بھاتانا مشکل ہے اور جب اتنی گرمی بڑھ جاتی ہے انسانوں کے لیے تو ذرا سوچیے جو پودوں کے اوپر بھیتی ہوگی وہ کون جانتا ہوگا ہم تو اپنے لیے پروٹیکشن کر سکتے ہیں لیکن پودوں کے لیے ہم انسانوں کو ہی کرنی پڑتی ہے گرمی کے دنوں میں جب دھوپ بہت چمچلا رہی ہوتی ہے اور گرمی کی وجہ سے وہ نڈال ہو جاتے ہیں ان کے پتے جھک جاتے ہیں اور اگر ایک دن بھی ان کو پانی نہ دیا جائے تو وہ مر بھی سکتے ہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ پودے کے راؤنڈ اب آؤٹ پر ہیمیڈیٹی لیول بنا رہے مطلب نمی بنی رہے قریب قریب سبھی پلانٹس ٹروپیکل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں مطلب ان کو ٹروپیکل ایریا اچھا لگتا ہے جہاں پر نمی بنی رہے سوائے کیکٹس کے کیکٹس سیملی کو نمی بہت بھوڑی لگتی ہے لیکن ہمارے جو ریگولر ہاؤس پلانٹ ہوتے ہیں ان سبی کو ہیمیڈیٹی بہت اچھی لگتی ہے اور ان کی گروہت بھی ہوتی رہے گی اور ان کو فلاورنگ بھی ہوگی اور ان کے پتے بھی خوب اچھے سے گروہت کرتے رہیں گے تو چلیے آج بات کرتے ہیں ہیمیڈیٹی ٹریبر ہیمیڈیٹی انگریز کرنے کے لیے ہم ایک ٹریب بنائیں گے جو کہ بہت ہی ایزی ہوگا آپ کو کوئی بھی پیسہ خرش کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ آپ کے گھر میں ہی مل جائے گا کچھ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چل پا رہا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں ہیمیڈی فائر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ہیمیڈی فائر وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے روم میں فکس کرتے ہیں اور اس کے اندر پانی ایڈ کرتے ہیں جو چوبی سو گھنٹے چلتا رہتا ہے اور کمرے کا ہیمیڈیٹی لیول کنٹرول رکھتا ہے اکثر آپ نے فیل بھی کیا ہوگا جب آپ رات میں سوتے ہیں آپ کا ناک کافی خوشک ہو جاتا ہے مطلب سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے گلہ خوشک ہو جاتا ہے ناک کے اندر والی سائٹ بھی خوشک ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں کیونکہ ہیمیڈیٹی لیول کافی لو ہو جاتا ہے مطلب نمی بہت لو ہو جاتی ہے اور سردی کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے کمروں میں کافی جاتا ہیمیڈیٹی ہوتی ہے اور جب ہم رات میں سوتے ہیں تو ہمارا ناک بھی خوشک نہیں ہوتا اور نہ جلدی گلہ خوشک ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے ہیمیڈیٹی مطلب نمی انسانوں کے لیے نمی بھی بہت ضروری ہے اور پودوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو گرمی کے سطح میں ہیمیڈیٹی لیول تو بہت ہی گر جاتا ہے ہوا میں بہت تپش ہوتی ہے لو چلنے کی وجہ سے ہیمیڈیٹی بہت ہی اوپر چلے جاتی ہے مطلب آسمانوں میں چلے جاتی ہے اور جب آسمان میں humidity level out of control ہو جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے تو آج میں اسی پر بات کرنے والا ہوں اپنے پودوں میں ہم humidity مطلب نمی کی طرح increase کر سکتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں humidity tray بنانے کے لیے ہمیں tray کی ضرورت ہوگی یا plate کی ضرورت یا کوئی بھی ایسا flat port آپ لے سکتے ہیں جو اس shape کا ہو مطلب plate type کا ہو tray type کا ہو جس کی دیواریں تھوڑی سی اونچی ہوں کیونکہ اس کے اندر ہم add کریں گے بجری یہ ہے marble chips جو ہم گھر بنواتے ہیں تو فرش میں بھی ڈل باتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ گھر میں چار کول بھی use کر سکتے ہیں چار کول وہی جس کو کوئلہ بولتے ہیں کوئلے کے بریڈ بریڈ پیسیز کر لیجئے اور اس tray کے اندر بھر دیجئے اگر آپ کے پاس چار کول بھی نہ ہو مطلب کوئلہ بھی نہ ہو تو آپ اس کی جگہ برگ پاودر بھی use کر سکتے ہیں مطلب جو انڈ کا پاودر ہوتا ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں ہم یہ ٹرک پاودر کو پانی دینے کے لیے use نہیں کر رہے صرف اور صرف پلانٹ کے راؤنڈ آباؤٹ پر ہم humidity level کو increase کرنا چاہتے ہیں تاکہ humidity branches کو اور پتوں کو ملتی رہے تو پلانٹ کی health بھی اچھی رہے اور وہ sun burn سے بھی بس سکیں مطلب سورج کی دوب کی وجہ سے وہ پتے بھر نہ ہوں تو ایک tray کے اندر ہم بجری کو بھر لیں گے بجری کے چھوٹے pieces لیجئے یا بڑے pieces لیجئے کوئی issue نہیں ہے بجری ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے تھا لیکن آپ پہلے دھو لیجئے گا اس کے بعد میں tray کے اندر ایڈ کیجئے گا اب میں اس کو دھو لیتا ہوں then share کرتا ہوں بجری کے اندر water holding power نہیں ہوتی اگر آپ ساتھ میں charcoal بھی use کر لیں مطلب کوئلے کے چھوٹے چھوٹے pieces کر لیں use تو کوئلے کے اندر water holding power بھی ہوتی ہے اور وہ کافی دیر تک پانی کو اپنے اندر store بھی رکھ سکتا ہے تو اگر آپ charcoal اور chips cars use کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا result ملے گا آپ کو میرے پاس ابھی charcoal نہیں ہے اس لئے میں آپ کو show نہیں کروا سکتا تو چلی اب یہ کام کس طرح کرے گی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ بجری بھیگ جائے ہم نے full tray کو پانی سے نہیں بڑنا کیونکہ ہمارا مقصد پودے کو پانی دینا نہیں ہے ہمارا مقصد humidity increase کرنا ہے ابھی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ humidity کیوں increase کرنی چاہیے اور کس طرح ہوگی جس tray کا diameter بڑھا ہو آپ اسی حساب سے port use کریے گا مگر ایسا نہیں جو diameter اس tray کا ہے اسی diameter کی حساب سے آپ port کو رکھیں port ہم ہمیشہ چھوٹے سائز کا رکھیں گے جس طرح کے یہ پانی اتنا بھیں گے کہ وہ جسٹ گملے کے bottom کے ساتھ touch ہو نہ کہ پورا یہاں تک اب یہ tray کام کیسے کرے گی ہم نے جو diameter use کیا ہے tray کا اس حساب سے یہ port بہت ہی چھوٹا ہے اور یہ پانی کیسے کام کرے گا یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی جب پانی کے اوپر دھوپ پڑتی ہے یا گرمی کی وجہ سے پانی اوپر والی سائیڈ پر اڑ جاتا ہے مطلب خواہ میں اڑ جاتا ہے اور وہ اوپر والی سائیڈ پر جاتا ہے جس طرح ہم بھشکر میں بھی پڑھتے تھے کتابوں میں کہ گرمی کی وجہ سے پانی سوک جاتا ہے اور وہ اوپر آسمانوں میں چلا جاتا ہے اور جب آسمانوں میں چلا جاتا ہے تو وہ پانی بارج بننے کا باعث بنتا ہے مطلب پانی waste نہیں ہوتا پانی کا ایسا cycle ہے جو چلتا رہتا ہے جتنا زمین میں پانی ہے اس سے زیادہ increase نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس سے decrease ہو سکتا ہے وہ recycle ہوتا رہے گا اور ہم use کرتے رہیں گے تو یہ tray بھی ایسا ہی کام کرے گی گرمی کے دنوں میں کافی دھوپ ہوتی ہے بھی heat ہوتی ہے گرم ہوا چلتی ہے تو جب اس پانی کے اوپر اس tray کے اوپر گرم ہوا لگے گی تو یہ جو پانی ہے یہ اوپر والی سائیڈ پر اٹھنے لگے گا مطلب اس کی humidity اوپر والی سائیڈ پر اٹھنے لگے گی اور جب اوپر والی سائیڈ پر اٹھنے لگے گی تو اوپر port ہے تو port کے اوپر والی سائیڈ پر پتے اور branches بھی ہیں جیسا کہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا یہ چھوٹا سا port ہے اور جو پتے ہیں وہ باہر والی سائیڈ پر growth کر رہے ہیں اور جب humidity مطلب پانی ہوا میں اڑ کر اوپر والی سائیڈ پر جائے گا اور یہ بات یاد رکھئے جب بھی پانی اڑتا ہے heat کی وجہ سے وہ left right نہیں اڑتا straight اوپر والی سائیڈ پر جاتا ہے بلکل flat تو flat جائے گا تو اوپر پتے ہیں اور branches ہیں تو ان پتوں کو humidity ملے گی جس طرح رینی سیزن میں humidity ملتی ہے برسات کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت بہت گرین پتے growth کرتے ہیں اور کوئی پتہ burn آپ کو نظر نہیں آتا جو sun burn ہو جو سورج کی دوب کی وجہ سے edges area اس کے dry ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس humidity tray کی وجہ سے ماننی جیے آپ نے رینی بیدر اس کے لیے بنا دیا ہے اور جب جب یہ پانی اوپر والی سائیڈ پر اڑھتا رہے گا اس کے پتوں کو humidity ملتی رہے گی پتے بھی burn نہیں ہوں گے اور plant کی branches کو بھی humidity time to time ملتی رہے گی ایک سال پہلے میں نے بھی humidity tray بنانے کا try کیا تھا اور میں کامیاب بھی ہو گیا یہ وہی plate ہے جو آپ کو یہ والی دکھ رہی ہے چلی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر میں نے بجری ڈالی اور اس کے اوپر پانی ایڈ کیا اور اس کے اوپر یہ bounce eye pot place کر دیا آپ اس کے roots بھی دیکھ سکتے ہیں اور نیچے bottom hole پر میں نے ان کے کافی سوراک بھی کیے ہوئے ہیں تاکہ humidity level بنا رہے اور humidity ان hole میں سے ہوتی ہوئی اس humidity کو بھی ملتی رہے مطلب یہ جو port کا diameter ہے یہ circle میں ہے اور جب یہ مٹی گھیلی ہو جاتی ہے اور یہ moss ہی رہتی ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کا جو پانی ہے وہ اڑنا شروع ہوتا ہے اور وہ اوپر والی سائیڈ پر جاتا ہے اور جب اوپر والی سائیڈ پر جاتا ہے تو branches کو ملتا ہے پتوں کو ملتا ہے تو اس طرح humidity level بنا رہتا ہے اور ایک بھی پتہ آپ کو ایسا نہیں دیکھے گا جو بھر نورہ ہو سب کے سب dark green ہی ہوں گے کیونکہ humidity level میں نے اچھی طرح سے increase کیا ہوا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مٹی کے اوپر یہ green green سی moss نہ ہوگے تو اس کے لیے آپ charcoal کا powder use کر سکتے ہیں charcoal کو اچھی طرح سے پیس لیجئے گرین کر لیجئے اور اس کا powder اس کے اوپر sprinkle کر دیں گے مٹی کے اوپر تو جو green green moss ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوگے گی کیونکہ charcoal anti-fungal بھی ہوتا ہے وہ fungus کو grow ہونے ہی نہیں دیتا اور اگر آپ only بجری کو بھی ایسے use کریں گے پانی ڈال کر تو اس کے اوپر بھی green green سی moss آپ کو ایک ہفتے کے بعد شیل ہوگی اس کے اندر بھی آپ charcoal کا powder یا charcoal کے چھوٹے چھوٹے پیسیز چاہے کم ڈالیے چاہے زیادہ ڈالیے کوئی issue نہیں ہوگا اس سے fungus نہیں آئے گا مثلا چارcoal کوئلا use کرنے سے کوئی بھی fungus نہیں آئے گا تو یہ tray تو کافی چھوٹی تھی اس pot کے diameter کی حساب سے لیکن اس pot کا diameter زیادہ بڑا تھا اور اس کا surface area کافی زیادہ تھا اس لیے humidity level بنا رہا اور کام کرتا رہا نیچے سے پانی آتا تھا اس مٹی کے اندر اور اس مٹی سے جب پانی اڑنا شروع ہوتا تھا ہوا میں اوپر والی سائیڈ پر تو ان پتوں کو time to time ملتا رہتا ہے اور یہ خوب بچے سے growth بھی کر رہا ہے یہ technique سب سے زیادہ use کی جاتی ہے بونسائی میں بونسائی tropical area میں زیادہ growth کرتے ہیں ان کا بہت خیار رکھنا پڑتا ہے اس لیے humidity increase کرنے کے لیے ہم یہ trick use کرتے ہیں بونسائی میں تو آپ کسی بھی house plant میں use کر سکتے ہیں اب آپ کے mind میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارے گھر میں تو بہت 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 بڑے گملے رکھیں ہیں ان کے نیچے ہم کونسی tray رکھیں تو چلیے بہت بھی مشکل آپ کی آسان کر دیتا ہوں اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو plants زمین کے اندر لگے ہوتے ہیں وہ جلدی مرتے نہیں ہیں even کہ اوپر والا surface area مٹی کا dry بھی ہو جائے تب بھی وہ اچھے سے growth کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ plants کی roots کافی depth میں چلے جاتی ہیں مٹی کے اور مٹی plants کے لئے ہوتی ہی humidifier ہے جب مٹی کے اوپر دھوپ پڑتی ہے یا heat کی وجہ سے پانی اوپر والی سائر پر اپنے لگتا ہے تو اوپر والی سائر پر پودے لگے ہوتے ہیں درخت لگے ہوتے ہیں ان کی branches ان کے پتوں کو time to time humidity ملتی رہتی ہے اور ان کے پتے بھی dark green رہتے ہیں اور جلدی sun burn بھی نہیں ہوتے تو اگر آپ کے گھر میں گملے رکھیں ہیں بڑے بڑے سائز کے تو ان کے نیچے آپ tray نہیں رکھ سکتے تو دن میں 3 سے 4 مرتبہ ان کے اوپر پانی کا بھریک شاور کر دیا کریں پتے اچھی طرح بھیگ جائیں برانچیز اچھی طرح سے بھیگ جائیں تاکہ ان کے اوپر جب گرم ہوا پڑے تو اس کا اثر جلدی ان کے اوپر نہ ہو مطلب پتے بھر نہ ہو یہ ٹکنیک میں بھی use کرتا ہوں جو چھوٹے گملے ہو آپ ان کے لئے تو humidity fire بنا سکتے ہیں لیکن بڑے گملوں کے لئے بڑے پودوں کے لئے humidity fire بنانے کے لئے یہی ٹکٹ use کیا جاتا ہے time to time پانی کا شاور کر کے humidity increase کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کے گملے کے نیچے ایک ہول ہونا چاہیے جہاں سے پانی drain ہوتا ہے یا یہاں سے پانی کو سک کرے گا humidity increase کرنے کے لئے چاہے آپ plastic کا پورٹ use کریں یا پھر clay پورٹ use کریں ان دونوں میں کوئی بھی issue نہیں آئے گا ہمارا یہ مقصد گملے کی مٹنی کو پانی دینا نہیں ہے اگر آپ چاہے تو اپنے پورٹ کو پانی کے ساتھ touch نہ بھی کریں تو بھی چلے گا اگر clay پورٹ پانی کے ساتھ hard time touch رہے گا تو اس outer side پر mouse اگنا شروع ہو جائے گی اگر ہم چاہے تو اس پورٹ کو پانی سے بالکل جدا کر سکتے ہیں جس طرح کوئی بھی stand آپ اس بجری کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر پورٹ کو place کر دیں کیونکہ ہمارا مقصد پودے کو پانی دینا نہیں ہے ہمارا مقصد جس یہ ہی ہے جب اس area پر heat پڑے گی اور یہ پانی گرم ہو کر اوپر والی side پر اٹھے گا اور اوپر والی side پر جو پتے ہوں گے جو branches ہوں گی ان کو نمی ملتی رہے گی اس پانی کی تو آپ کا پودا over green رہے گا even کہ گرمی کے season میں بھی امید کرتا ہوں آپ کو خوب اچھے سے سمجھ بھی لگ رہی ہوگی اگر آپ چاہیں تو اس کے surface area پر بھی آپ چھوٹے چھوٹے سے پورٹ رکھ سکتے ہیں پھر سرہا ان پودوں کو بھی humidity ملتی رہے گی اور جب اوپر والی side پر اٹھے گی اوپر جو plant ہوگا اس کو بھی humidity ملتی رہے گی مطلب نمی ملتی رہے گی اور جب جب اس tray کے اندر سے پانی ختم ہونا شروع ہو تو آپ دوبارہ سے پانی آڈ کر سکتے ہیں مطلب always یہ tray پانی سے بھری ہونی چاہیے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ گملہ وہ سک نہ کر سکے یا پھر گملہ کے بیچ میں آپ کچھ ایسی آڈ رکھ دیں جس سرہا کہ میں نے یہ رکھی ہے اور اس tray کو پانی سے پورا بھر دیں جتنا آپ پانی سے زیادہ بھریں گے اتنا humidity level زیادہ increase ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو خوب اچھے سے سمجھ بھی لگ گئی ہوگی اب اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی information کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے good bye see you and ta ta اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا چینل کا لنک آپ سکرین پر اور ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں